اسلامی مرم ایسے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو آف ٹیکلوز یوٹیوب چینل آج کی سلوے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے ایڈوب پریمیر کی ویڈیوز کو ایچڈی قوالٹی میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں فرنٹ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایچڈی قوالٹی میں اپنی ویڈیو کو ریکوڈ کیا ہوتا ہے اور جب آپ اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی جو ہے وہ لوکل سی 問ی کی کوالٹی میں ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ایم پی 4 میں یا اس سے بھی جو ہے وہ کم قوالٹی میں آپ کے ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو وہ آج کیسے میں آپ کو بہت ہی اسان اور پروفیشنل ٹریکے سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ادو پریمیر کی ویڈیو کو حسن کا pairs کٹوس جو ہے ایکسپورٹ کی میرے آپ نے جس قوالٹی میں ویڈیو ریکارڈ کی ہوں گے جس قوالٹی میں ایڈٹ کی یہ ہنے اس سے بہتر آپ کوالٹی میں کس طرح سے ویڈیو کو ایکسپورٹ کریں گے تو فرن یہ سارا کچھ آپ آج کیسے ویڈیو میں سیکھیں گے تو فرن اڈوپری میں کی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے فائل کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ایکسپورٹ میں آ جانا ہے اس کی فرن شورٹکٹ کی ہے کنٹرول ایم کنٹرول ایم کو پریس کر کے بھی آپ اس سیٹنگ میں آ سکتے ہیں تو فرن ادھر آنے کے بعد فرن آپ نے سب سے پہلے جو ہے فارمٹ والا اپشن دیکھ لینا ہے یہ فارمٹ کا اپشن ہوگا فرن آپ نے ادھر ایوی ای یا کوئی اور فارمٹ سیلیکٹ ہوگی فرن آپ نے اس میں سے ایچ ٹو سکسٹی فور کو سیلیکٹ کر لینا ہے ایچ ٹو سکسٹی فور کو سیلیکٹ کرنے کے بعد فرن آپ نے یہ ادھر پریسیٹ میں میچ ہائی بٹریٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے میچ ہائی بیٹریٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ ادھر آوٹپوٹ اپنا نیم بتا دینا ہے جو بھی آپ نے آوٹپوٹ نیم اور لوکیشن دینی ہو تو اس کے بعد آپ نے یہ دونوں لازمی اپشن دیکھ لینا ہے ایکسپورٹ وڈیو اور آڈیو یہ دونوں کے اوپر چیک لگا ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ لیں اس میں سے کافی ساری سیٹنگ ہے آپ نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چینج کرنا کیونکہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی سیٹنگ کو چینج کریں گے تو آپ سے یہ دوبارہ صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ بیسک سی کریں آپ کو اتنا زیادہ ڈوپری میں نہیں آتا تو میں آپ کو یہ ہی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ ان میں سے کسی بھی سیٹنگ کو چینج نہ کریں تو اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھیں کہ اس نے ایسٹی میٹیڈ آپ کو ایک فائل سائز بتا دیا ہے کہ آپ کا ایسٹی میٹیڈ ون فورٹی نائن ایم بی کا سائز ہے تو یہ ایسٹی میٹیڈ ہوتا ہے یہ کنفرم نہیں ہوتا یہ اس سے اوپر بھی سائز چلا جاتا ہے اور اس سے نیچے بھی چلا جاتا ہے زیادہ تار یہ سائز جو بتاتا ہے اس سے کم ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ سمری میں آٹپک میں دیکھیں اس نے نائنٹی ٹونٹی بائی وان ایٹی آپ کو اس کا سائز بتا دیا وان ایٹی پکسل میں نے نائنٹی ٹونٹی بائی وان ایٹی پکسل میں ہی اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کیا تھا اور اس کی سیکویں سیٹنگی بھی میں نے یہی رکھی تھی تو فرن یہ والی سیٹنگ ساری کرنے کے بعد فرن آپ نے سمپل ہی ایکسپورٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو فرن یہ سب سے پہلے ایسٹی میٹیڈ ٹائم ریمیننگ بتا رہا ہے اس کے بعد فرن آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی فرن امید ایک میری یہ والی ویڈیو